اسے اکسیجن مل گئی ہے میری گاڑی نا وینٹی لیٹر پہ تھی جب میں آکے مس لے کے آئے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ آج جو میری ویڈیو ہے وہ ٹوٹ ایک رولہ گاڑی ہے اس کی لانگ سٹارٹنگ ہے اور پک بالکل نہیں ہے گاڑی کے اندر پک تو ہائی نہیں ہے گاڑی بل آئے ہیں بڑے دور سے بارے پاس چیک کرانے کے لیے رواز والی سیڈ سے تو گاڑی جو ہے وہ بلکل پک لیتی نہیں ہے چیک کریں اس میں کیا ایشو ہے اور آپ کے لیے یہ بہت ضروری ویڈیو ہے اور اس گاڑی میں جو فارڈ ہے اس طریقے سے کام بلکل نہیں کرنا چاہیے بہت خطرنا کام ہے دیکھیں ویڈیو ویڈیو جنہ سے پہلے چینل کو سسکرائب کریں ملکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو اچھی ویڈیو مدھی رہے تو دیکھیں ویڈیو ابھی دیکھا آپ نے گاڑی نے تھوڑا سا سٹارٹنگ لمبی لی ہے مگر یہ ابھی گاڑی آئی ہے فورا ہم نے سٹارٹ کیا تو یہ اس طرح اس نے شوق کیا تو بہت ہی لمبی سٹارٹنگ کرتی ہے تو گاڑی میں کہتے ہیں گاڑی مس فیرنگ بھی کر رہی ہے ہم نے کہا سب سے پہلے جو انشین کوئل وہ چیک کر لیتے ہیں ہم لوگوں نے ایک کر کے اس کی جو ہے انشین کوئل جو ہم چیک کرتے ہیں کہ باڑی کے ساتھ لگا کے شارٹ تو نہیں کر رہی ہے وہ ہم نے چیک کی ہیں ون بے ون تو سب کی سب جو اس کی انشین کوئل ہے اور بہت ٹھیک ہے اگر گاڑی کی انشین کوئل شارٹ ہو تب بھی گاڑی مس فیرنگ کرتی ہے گاڑی پک لیتی نہیں ہے اکثر اوقات ہمارے پاس بندے آتے ہیں مگر میں تمہ جاتی نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں مش فیرنگ ہو رہی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم تسلی کر لیں ہم تسلی کی ہے اگرینشن کوئل اس کی بلکل ٹھیک ہے اور اس کے جو سپارک پلک وہ بلکل ٹھیک ہے گاڑی والوں نے بہت کام کروایا اس کے اوپر اور بہت خرج کیا ہے دیکھتے ہیں کیا خرجہ ہوا ہے اس کے اوپر ہم نے جی نکال لی ہیں اس کے فیول انجنکٹر ان کو ون بے ون لگا دی ہے اپٹی کے اوپر اور بھی آیا پڑی pesser اور یہ لیگ کر رہے ہیں چاروں کے چاروں ہلکی ہلکی سیم کر رہے ہیں اور اچھے خاص سے یہ لیگ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی یہ لیگ کرنا چھوڑے تھا اب یہ لیگ چھوڑ گیا یہ لیگ چھوڑ گیا یہ لیگ چھوڑ گیا یہ لیگ چھوڑ گیا تکھی کہ ہم نے سلف مارا مارنے کے بعد پیچھا رہا ہے یہ لیگ کرنا شروع کر دیا اگر پیچھے والا جو پمپ ہے وہ جو پریشر ڈراب ہو رہا ہے دیکھیں آپ کہ پہلے انجنگٹر نے لیگ کیا پھر ساتھی انجنگٹر لیگ چھوڑ گئے ہم دوبارہ سنو گمارے ہیں دوبارہ وہ لیگ کا نشی ہو جائیں گے ہم چیک کریں گے اس کا فیول پاپ اس کی کیا پوزیشن ہے اور جیسے ہی ہم فیول پاپ کے پاس گئے ہیں اس کا پریشر چیک کرنے کے لیے اور سیوٹ ہائی ہے تو دیکھتے کیا ہیں ہم یہ دیکھیں آپ جیسے ہی ہم لوگ گئے ہیں فیول پاپ کے پاس تو گریپ جلا ہوا ہے دو وائر اس کے اندر سراہ کر کے جلی ہوئی جا رہی ہیں تو یہ تو بالکل ہی عجیب و صورتحال ہے اس کے فیول پاپ کی گاڑی والے کہہ رہے ہیں کہ بہت پیسے لگائی ہیں فیول پاپ کی اوپر مگر یہ تو سارا جلا ہوا ہے تائریں ٹوٹی ہوئی گریپ خراب ہیں دو وائر دیکھیں اس کے اندر سے آ رہی ہیں گریپ سارا ٹوٹا ہوا ہے یہ دو وائر اس کے اندر سے آ رہی ہیں اگر آپ ٹینکی گاڑی فل کرائیں گے تو جہاں سے پیٹول آنا شروع ہو جائے گا تو پاہ نکالتے ہیں فیول پاپ کو مکمبل کو یہ دیکھیں جی مکمبل میں نے پاہ نکال رہی ہے یہ دیکھیں آپ کتنا جلا ہوا ہے کیا عرض اس کی بلکل جل گیا یہ یہ دو وائر ڈریکٹ جو ہیں اس طرح کر کے سباہ نکالی ہوئی تھی ہوں ساتھ ہی لگایا ہوا ہے کلپ جاری والے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے آٹھ ہزار روپے کا برینڈ نیو لگایا ہے اب آپ دیکھیں یہ آٹھ ہزار کا برینڈ نیو لگایا ہے مگر فٹنگ کرنے کی طرح کا کار ہے وہ غلط ہے آپ مکمبل کنٹینر لیں اور پھر لگوائیں یہ دیکھیں یہ دو انہوں نے یہ بھی دو چینج کی ہیں انہوں نے اچھا خاصا فیور پاپ پر خرچ ہوا ہے اچھا جی جو اس کے فلٹر چینج کی ہوئی ہے مکمبل پاپ کے ساتھ موٹروں کے ساتھ اس طرح آپ دس بار یہ چینج کر لیں اس طرح آپ دس بار چینج کر لیں فال وہیں کا وہیں رہے گا اور آپ کا کام کرنے کا کوئی فیدہ نہیں ہے آپ اس کے پر خرچ کرتے رہیں گے فال وہیں کا وہیں رہے گا کیونکہ یہ جو بلیک کلر کا پائپ ہے اس کے اندر فیول پریشر آتا ہے پچاس پی ایس ای فیول پریشر اگر وہ ہی ہال نہیں ہے منٹین نہیں ہے تو کیسے کام چلے گا آپ انجنگٹر بھی لی کر رہے ہیں پام بھی پریشر لی کر رہا ہے تو یہ سب چیزیں چینج کرنا بہت ضروری ہے یہ سب چیزیں چینج کرنا بہت ضروری ہے گاڑی والے کہتے ہیں کہ ابھی ہی دو دن پہلے ہم نے یہ مکمل چینج کیا ہے آٹھ ہزار پی کا مکمل لاکے اچھا اوریجنل لاکے چینج کیا ہے مکمل اور یہ فیلٹر کیوں گندہ ہو گیا ہے میں نے کہا جی اندر سے کنٹینر صاف ہی نہیں ہوا تو فیلٹر گندہ ہو نہیں ہے اب دیکھیں کنٹینر بھی گندہ ہے یہ بھی صاف نہیں ہوا لہٰذا ہم نے منگوایا ہے پورا فیور پمپ قابلی وہ ہم چینج کریں گے مکمل یہ دیکھیں آپ مکمل منگوا لیا ہے گیپ ٹو گریپ ہے اس کی گیپ پپ لگی ہوئی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اور یہ اس کی فیور گیج کی طرف جا رہی ہے اور دو جا رہی ہے اس کی فیور پمپ موٹر کے اندر یہ میں مکمل منگوا لیا ہے اور اس کا جو پائپ ہے یہ جو بلیک پائپ ہے اس کا یہاں پہ فکس ہونا پانچ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ یہ جو اس کا فیور پریشر ہے وہ منٹینر ہے وہ وہاں سے پریشر لیک نہ کرے یہ چیزیں دیکھ کر آپ نے سب کچھ کرنا ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہم نے مکمل بے نکال لیا اور یہ جو اس کی پر لگتا ہے گریپ پانچ تار والا یہ اپنے جگہ بالکل ٹھیک ہے بلکل اے ون ہے لہذا ہم مکمل یہ چینگ کریں گے بہت اچھی حالتی پر مل گیا ہے بلکل وائڈ کا کلر کا مل گیا ہے اثر وائز جو کاؤلی فیور پمپ آتے ہیں تھوڑے سا کلر چینگ ہوتے ہیں یہ بلکل نیا ماشاءاللہ مل گیا ہے بہت اچھی کرنیشن میں یہ ہم چینگ کریں گے اتنا سا کام تھا کہ آپ نے مکمل فیول پمپ کنٹینر کے ساتھ اپنی جنمن فٹنگ کے اندر پانچ ہوا آپ نے جنگ کرنا تھا فیلٹر تھوڑا گندہ ہے یہ ہم ساف کر لیں گے تو لہذا یہ دیکھیں آپ کو جو پرانہ ہے اس کی کیا حالت ہے یہ اوپر سے سراغ کر کے یہاں سے لگائے گی یہاں وائر جب آپ ٹینکی فرک رہیں گے یہاں سے پیٹرول باہر آیا کلپ سپیشل لیگ کا رہا ہے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ تو بڑا آدھسہ ہو جائے تو پھر آپ سماؤ سکتے نہیں ہیں فیول پمپ کا جو کام ہے وہ پیٹرول کے ساتھ ہے اور پیٹرول انتہائی خطرناک چیز ہے جب بھی آپ فیول پمپ فیول انجنٹر کام کریں تو پیٹرول کا سارا کام ہوتا ہے احتیاط بہت ضروری ہے تو اب بھی ہم بات کرتے ہیں گاڑی والوں کے ساتھ یہ بھی آپ نے نیا لگایا اور یہ بھی جینکی ہے یہ جو ہے نا پائپ یہاں سے جب وہ کلپ لگاتے ہیں تو پریشر لیگ کرتا ہے پھر انہوں نے جو گاڑ کرنے کے لیے یہاں سے سراغ کی ہے اس کو کرم کر گیا یہ اندہائی خطرناک ہے یہاں سے اس کی ائر ٹائٹ نہیں ہوتی اور ائر اور فیول پھر آپ کے ائر منفورج سسٹم اس کے اندر ہے یہ بھی کام نہیں کرتا لہذا اس کی اوپر آپ مردی پیسے لگا لیتے ہیں تو مردی پیسے آپ کے حال ہونے نہیں چاہا اس لیے یہ میں ہویا یہ دیکھ رہے ہیں اس کا ائر ٹائٹ ہے فیول پریشر لیگ نہیں کرے گا پچاس کیسے پھر کام کرے گا اور یہ یہاں پہ گرپ اس کا اوپر لگ جائے گا اپنے حساب سے یہ فیٹ ہو جائے گا جب چاہے اس کو کھولیں چیک کریں ساپ کریں تو اس لیے آپ کا مصارت تھا جو کرپ لگانے کی وجہ سے فیول پریشر لیگ ہو رہا تھا ایک یہ دوسرا آپ کے جو فیول انجنٹر ہے وہ بھی لیگ ہے تو یہ ٹھیک کرتے ہیں یہ باز کرتے ہیں یہ جی ماشاءاللہ مکمل فٹنگ ہوگی ہے گرپ ہم نے چینگ کر دی ایک ایک پیپ لگا دی اچھے طریقے کے ساتھ پھر ہم نے اس کو سلف دے کر اور اس کے جو فیول پریشر ہے وہ چیک کر لیا ہے ماشاءاللہ پورا پچاس پیسے پریشر آ رہا ہے اور ماشاءاللہ ہولڈ ہے پلکر پریشر ڈراپ نہیں کر رہا تو فیول پاپ کا کام مکمل ہو گیا اچھی دیکھے سے فٹنگ ہو گئی اچھی دیکھے سے کام ہو گیا اب ہم جائیں گے فیول انجنٹر کی طرف وہ چیک کریں گے فیول پاپ کی مکمل فٹنگ کرنے کے بعد ماشاءاللہ مکمل فٹنگ ہو گئی ہے فیول پاپ کی بلکر اچھی دیکھے کے ساتھ اب ہم اس کے جو فیول انجنٹر ہیں ان کو نکالتے ہیں باہر چاروں چاروں نکال کے ہم نے قابلی فیول انجنٹر مانگوالی ہیں یہ بہت زیادہ لیک ہے فیول انجنٹر یہ چینک کرنا ان کو بہت ضروری ہے اندلوائی زمانہ بس لاحل نہیں ہوگا یہ ہم نے مانگوائی ہیں قابلی ٹویٹا ایک وا کے یہ ہم فٹ کرتے ہیں اور ان کو ہم ٹیسٹ کر کے لگائیں گے یہ ٹویٹا ایک واقعی ہے صرف اور صرف کلر کا فرق ہوتا ہے بغیرہ سیم ان کا کام ہے اور انہوں نے جو گاڑی والے ہیں اسیمبلی چینک کی ہوئی ہے وان پینڈ فائف والی جو ہے اس کی انجن اسیمبلی ہے وہ لگائی ہوئی ہے بغیرہ ساری فیڈنگ وان پینڈ ثری کی ہے اسیمبلی وان پینڈ فائف کی لگائی ہوئی ہے لہذا یہ انجنٹری وان پینڈ فائف کی ہے مگر یہ وان پینڈ ثری میں بھی بہترین کام کرتے ہیں یہ اوپر پٹی ہم لگا لیں گے ہم ٹیسٹ کر لیں گے اس دفعہ میں نے آپ کو مشین پر نہیں دکھایا اس لئے نہیں دکھایا کئی لوگوں کے بعد مشین نہیں ہے اس طریقے سے وہ چک بھی کر سکتے ہیں اور لگا سکتے بھی ہیں اگر فیون انجیٹر کہ آپ لوگ مشین لے لیں گے تو بہت اچھا ہوگا آپ کے کام کرنے میں آسانی ہوگی ہم لوگ تو اس پر بہت کام کرتے ہیں اور بہت فیدہ لیتے ہیں اس سے تو آئے میں نے دوبارہ آپ کو سیمبل طریقے کے ساتھ چیک کر آ رہا ہوں فیون انجیٹر چیک کرنے کا طریقہ اس طرح آپ چیک کر سکتے ہیں فیون انجیٹر لیک ہے کے نہیں ہے مزید آپ کے پاس انہیں چاہیے مشین اس کی پر آپ ایزی لی فیون انجیٹر کو آپ لگا کے اس کا فلو ٹیسٹ اس کا چھ سو آر پی ام چھ سو آر پی ام چھ سو آر پی ام کر سکتے ہیں اس کی اور اس کا فیول پریشر کا جو لیول ہے اس کا فلو کرنے کا فیول کا وہ آپ چیک کر سکتے ہیں فلو ٹیسٹ کبھی سای ٹیسٹ اس کے اندر ہوتے ہیں وہ آپ چیک کر سکتے ہیں ابھی ہم نے صرف گھما دیا ہے جو پریشر ہے وہ چلا ہوگیا ہوگا فیول انجیٹر تک تو ماشاءاللہ ان میں سے ایک بھی فیول انجیٹر لیک نہیں ہے بہتکا ٹھیک ہے فیٹا ایک ما کے جو ہے فیول انجیٹر بہت کم خراب ہوتے ہیں بہت لانگ لائف ہوتے ہیں کیونکہ اب ہم اگر منگوائے تیرا سو سی سی کے فیول انجیٹر اس کے اپنے اوری دل تو وہ کم کم بہت چلے ہوئے ہوں گے لیدہ ہم ان کو لگاتے ہیں مشین کے اوپر اور ہم ان کا فلو ٹیسٹ چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ملکل سپریے بہترین کر رہے ہیں چاروں کے چاروں ملکل ٹھیک ہے تو مشین کے بغیاد اس طرح آپ چیک کر سکتے ہیں مگر مشین پہ لگا کے مزید اچھے آپ چیک کر سکتے ہیں تو اب ہم کرتے ہیں ان کی فٹنگ فٹنگ کرنے کے بعد کیاڑیو کرتے ہیں سٹارٹ اور چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ فیول انجیٹر کی جو ہے فٹنگ ہو گئی ہے اب ہم لگاتے ہیں اس کی ویرنگ مکمل کی مکمل اور ویرنگ کو صحیح لگانا ہے ایک ایک گریپ اچھی تک سے چیک کر لینا ہے لوز بھی نہ ہو اور خراب بھی نہ ہو تو گاڑی جو ہے وہ پکنین لے گی میس فیرنگ کرے گی تو ویرنگ کا خاص طرح خیال کیا کریں ایک ویرنگ کا بہت خیال کیا کریں دوسرا فیول سسٹم کا بہت خیال کیا کریں فیول پاپ کا جو پریشر ہے وہ اس کی لیکنگ فیول انجیٹر کا پریشر اور اس کی لیکنگ اور اس کے بعد جب فٹنگ کریں ویرنگ کی تو ایک ایک وائر چیک کر لیں تاکہ کہ کئی سے بھی شاٹر ہی نہ ہو اور بعد میں کوئی پرشانی کا باعث نہ ملے ادر وائز عام لوگوں نے یہ اس کا فیول پاپ بک لگایا ہے کابلی فیول انجیٹر بھی لگائی ہے کابلی یہ خراب ہو سکتے ہیں پر برہ پنہ دن کی ان کی گیننٹی ہوتی ہے اس کے اندر اندر یہ خراب ہو جائے تو وہ چینگ کرتے ہیں ادر وائز وہ چینگ نہیں کرتے تو لہٰذا آپ کو چاہیے کہ پہلے آپ ٹیسٹ کر لیں پھر بھی جب خراب ہو جائیں تو پندہ دن کی گیننٹی پوز ہوتی ہے کوئی نہ کوئی پندہ دن کی جو ہے گیننٹی پوز ہوتی ہے آپ تب ہی چال جائیں تو خراب نہیں پھر الیکٹرک چیز ہے الیکٹرک پاپ بے موٹر ہے خراب ہو سکتی ہے تو یہ مسئلے کابلی چیزوں میں آتے رہتے ہیں ان کو آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے اگر آپ نہیں فیس کرنا چاہتے تو آپ برینڈ نیو چیز چینگ کر لیں تاکہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے اب ہم اس کا سوچ آن کر لیں گے اس طرح گمالیں گے اس طرح کر کے سوچ آف آن کر کے اس طرح گمالیں گے تاکہ جو ہمارا فیول پاپ کا جو پریشر ہے وہ انجنٹر تک چلا جائے اور ہماری سٹارٹنگ بہتر ہو جائے کیونکہ لینے خالی ہیں انجنٹر خالی ہے پاپ خالی ہے ہم نے اس کے سلپ کی طرح اتاری ہوتی ہے تاکہ انجن نہ گمیں ابھی ہم وہ لگا لیتے ہیں فٹ کر لیتے ہیں گاڑی کرتے ہیں سٹارٹ ماشاءاللہ بلکل ہاف سلٹ سٹارٹ ہو گئی ہے ایک تو اس کے فیول انجنٹر لیگ تھے بہت زیادہ مشین پہ بھی یہ نا وہ ٹھیک نہیں ہوتا تھے کیونکہ بہت زیادہ لیگ تھے اور اس کے جو ہیں فیول پاپ اس کا آپ نے دیکھا ہے بہت سخت جگار کیا تھا ایک بار نے تین بار جگار کیا ہے تو بہت ہی خلط کام ہے یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے بہت ہی خطرناک یہ اس طرح سوراک کر کے تارے نکالی ہیں خدا نہ خاصتہ پیٹرول ٹنگی فل کرائیں تو وہ باہر لگ لے اور خدا نہ خاصتہ وہ آنسہ پیش آئے تو یہ بلکل ایسا نہیں کرنا چاہیے اور گاڑی کی پک اور گاڑی کی سٹارٹنگ کا جو ایشو تھا وہ تھا اس کے فیول پاپ کا پریشر لیگ اور فیول انجنٹر لیگ دونوں چیزیں لیگ تھیں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ آ رہا تھا اب ہم گاڑی کو ڈرائب کر لیتے ہیں اور پک چیک کر لیتے ہیں گاڑی کو چلا کر اکسان اکم جی آپ پتہ ہیں جی آپ مہارشاہ کھاڑی کے بارے میں ایڈکیٹ ساری صاحب گاڑی ساس رہنے لگ گئی ہے اس سے اکسیجن مل گئی ہے اچھا میری گاڑی نا ونٹی لیٹر پہ تھی جب میں آکے باس لے کے آئے ہوں اور یہ امیزنگ میں ایم لوگ درائیویگ پہلی دفعہ چھے مہینے میں ہلکا سا پاؤں دینے پہ گاڑی اڑ رہی ہے ماشاء اللہ زیادہ دست تینکیو بیری مچ منصور بھائی سو نائس آف یو ماشاء رہی گاڑی کے کام اکمل ہو گیا لانگ سٹارٹنگ اور اس کا فال تھا اور پک کا دونوں مسئلے اس کے فیول انجیٹر چینگ کرنے سے اور فیول پمپ چینگ کرنے سے یہاں ہوئے فیول انجیٹر لیتے اور فیول پمپ کے ساتھ جگھاڑ ہوا تھا ایک بار نہیں بہت دفعہ تو ماشاء رہ کام اکمل ہو گیا اگر اچھا لگی ہے چینل کو سسکرائب کریں بیل اکن پر کلک کریں نماز پانٹم کیم کریں دوشی پڑھیں دومیا رکھیں اللہ حافظ